ہاں داب کشامدید نیوز ایٹین اردو کے پوڈکاسٹ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں میں آپ کی ہوسٹ رشما آفتا آج ہم بات کریں گے آنے والے عام انتخابات یا لوگ صبح انتخاب کی اور بتائیں گے کہ کیسا ہوگا اس بھار کا عام انتخابات کس پارٹی کو کتنی سبقت ملنے کا ہے امکان کیا کہتے ہیں سروے اور سیاسی پارٹیوں کی حکمت عملی کیا ہے کس طرح سیاست کی پچھ پر لگیں گے چکے چوکے کون کرے گا کس کو کلین بولڈ تو کس کے ہیں ٹروفی حاصل کرنے کے امکان لوگ صبح انتخابات میں اب محض کچھ ہی مہینے باقی ہیں اس بار بی جے پی کی قیادت والی انڈی اے یعنی نیشنل ڈیموکریٹک آلائنس کا مقابلہ کانگریس سماجوادی پارٹی سمیت پچیس سے زیادہ پارٹیوں والے انڈیا آلائنس یعنی کی انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوزیو آلائنس سے ہونے جا رہا ہے ایک طرف جہاں بی جے پی کو امید ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی قیادت میں ایک بار پھر سے مرکز میں انڈیا کی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے لیے بی جے پی کی طرف سے چار سو پلس سیٹوں کی پتہ کا حدب بھی مقرر کیا گیا ہے ادھر حضب اقتلاف اتحاد اپنی چیت کا دعویٰ کر رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کا دعویٰ کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم انتخاب سے قبل کے سروے کی بات کریں تو جنوبی اندوستان میں بی جے پی کو ابھی بھی چیلنجز کا سامنا ہے اور کچھ ماہ قبل ہوئے اسمبل انتخابات میں جنوب میں بی جے پی کو مایوسی ہاتھ لگی تھی دوسری طرف سروے میں بی جے پی کے راجستان، مدھے پردش، چھتیس گھڑ اور کرناٹک میں بہتر مزارہ کرنے کے امکان ظاہر کیا جا رہے ہیں سروے کے مطابق تلنگانہ میں کانگریس لوگ صفح انتخاب میں بی جے پی پر بھاری پڑ سکتی ہے ادھر اے آئی ایم آئی ایم سے اویسی کا اپنی سیٹ برقرار رکھنے کا بھی امکان ہے وہی کرناٹک میں بی جے پی کانگریس پر بھاری پڑ سکتی ہے تلنگانہ میں کانگریس نے اسمبلی انتخاب میں بھی سبقت حاصل کی تھی اور اقتدار پر وہ خابض ہو گئی تھی یہاں تک کہ تلنگانہ کے لیے تو کانگریس کے لیے جران یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ تلنگانہ میں بی جے پی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنے والی ادھر کرناٹک نے بھی کانگریس کو بیس سے زیادہ سیٹ ملنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے چپکی سروے کے مطابق اس بار کانگریس کا ووٹ شیئر بھی بڑھے گا 2019 کے 32 فیصد کے مقابلے اس بار 43 فیصد سیٹ ملنے کا امکان ہے وہیں بی جے پی کا ووٹ شیئر 2019 میں 51.75 فیصد کے مقابلے گھٹ کر 36 فیصد رہنے کا امکان ہے 36 گھر مرد پردیش راجستان میں بی جے پی کی بلے بلے ہو سکتی ہے اور بی جے پی اپنی سبقت کو برخرار رکھ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں بیہار میں کیا رہ سکتا ہے محول حالی میں ایک بار پھر سے بی جے پی اور جے ڈی یو آلائنس کی حکومت بن چکی ہے بیہار کے وزیراعلہ نیتش کمار نے تیسری بار بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا اور نومی بار بیہار کا وزیراعلہ بننے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا اس بار بیہار کی حکومت میں ایک بار پھر انٹری سے بی جے پی کے ہنسلے کافی بلند ہیں اور سروے کے مطابق اس بار بی جے پی کو پہلے کے مقابلے زیادہ سیٹے ملنے کا امکان نظر آ رہا ہے بیہار میں لوگ سبا کے چالیس سیٹے ہیں انڈی اے کو بائیس سے چوبیس سیٹے ملنے کا امکان ہے وہیں انڈیا اتحاد کو سولہ سے اٹھارہ سیٹے مل سکتی ہیں چونکہ بیہار کا اقتدار حالی میں دوبارہ بی جے پی کے ہاتھ آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹے انڈیا کو ملے اس کے لیے بیہار پر ابھی سے خصوصی توجہ دی جا رہی ہے وہی یوں بھی جو لوگ سبا سیٹوں کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست مانی جاتی ہے یہاں بھی بی جے پی کے بازی مارنے کے امکان نظر آ رہے ہیں سروے میں بی جے پی کو اس ریاست میں ستر سیٹے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ آخر کس کو کتنی سیٹے مل سکتی ہیں تو سروے کے مطابق لوگ سبا کی کل پانچ سو تیتالی سیٹوں میں سے بی جے پی کو سب سے زیادہ تین سو آٹھ سے تین سو اٹھائیس سیٹے ملنے کا امکان ہے حالانکہ وزیراعظم موڈی نے ایوان میں تین سو ستر پار کا پر زورد دعویٰ بھی کیا اور نعرہ بھی دیا کہ اب کی بار چار سو پار سروے اور پی ایم کے دعوے کو مدی نظر رکھیں تو مرکز میں موڈی حکومت کی ہیٹرک لگنے کے امکان بھی برخرار ہیں بات کریں کانگریس اور دگر پارٹیوں کی تو پورے ملک میں کانگریس کو باون سے بہتر سیٹے دی ایم سی کو بیس سے چوبیس سیٹے اور آم آدمی پارٹی کو چار سے سات سیٹے ملنے کے امکان زاہر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ سروے میں دی ایم کے کو بیس سے چوبیس بائی سار سی پی کو چوبیس سے پچیس بی جے ڈی کو تیرہ سے پندرہ بی آر ایس کو تین سے پانچ اور دگر کو چھے سٹ سے چھہتر سیٹے مل سکتی ہیں جبکہ دگر سروے میں انڈیا کو دو سپنچانوے سے تین سو پینتیس سیٹے اور انڈیا اتحاد کو 165 سے 205 سیٹے ملنے کے امکان ہیں ان سب کے بیچ بات کرتے ہیں جن سراج پارٹی کے لیڈر اور انتخاب حکمت عملی بنانے والے پرشاند کی شور کی انہوں نے سروے پر کہا کہ انڈیا کو ابھی سبقت حاصل ہے یہ میں مانتا ہوں لیکن سیاست میں دو مہینے کا وقت بہت طویل مانا جاتا ہے اور ان دو مہینوں کے بعد فائنل نتیجے کیا آتے ہیں اس پر کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سرویت تو صرف ایک اندازہ ہے رائے آممہ آگے کیا رہتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حالانکہ ابھی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ہونا باقی ہے اور اس کے بعد بھی سیاسی اموٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہنا مشکل ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دے اگلے پوڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ کن ایشیوز کے ساتھ باتیاں عوام کے درمیان جائیں گی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت خدا حافظ موسیقا موسیقا